اسلام علیکم. اسلام علیکم. اسے شواز علی. جیسے کہ ابھی آپ کو بتا ہوگا کہ چار سے پانچ پہنے سے اسرائیل گازہ پر اٹک کر رہا ہے گازہ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پچھے شہید کیے گئے اور تے شہید کی گئی. مطلب کافی اٹک کیا گیا ہے گازہ پہ اور گازہ کو بلکل جو ہے ایک پلین کر دیا گیا ہے. ابھی ایک دو ہفتے کے ہفتے پہلی کی بات ہے کہ اسرائیلیوں نے ایران کے کسی آفیسرز پر اٹک کیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے چار سے پانچ افیسرز تھے اور اب ایران نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اسرائیل کو ختم کرنا ہے اب ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایران اب ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر اور اسرائیل نے کافی کانٹریز کو اپروچ کیا ہے کہ ایران کا جو یہ مسئلہ ہے یہ سوٹ آؤٹ کروایا جائے ٹھیک ہے اب جیسے کہ پہلا ایک مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا گازہ کا اور وہ بھی ایک فورس تھی ہماس نے اٹیک کیا اور اس کے بعد ہماس بلکل ہی گائب ہو گیا اور اس ہماس کی وجہ سے پورے گازہ کو جو ہے وہ پلین کر دیا گیا پورے گازہ کو ڈسٹرائی کر دیا گیا اور کافی فلسطینوں کو نقصان بوجا اگر ہماس نے اٹیک کیا تو اسرائیل کو بھی یہ تھا کہ ہماس پر اٹیک کرتے اور یہ دو فورس کے درمیان دو ارگنیزیشن کے درمیان جب ہوتی تو بہتر ہوتا لیکن انہوں نے سیویلینز پر اٹیک کیا اور اسرائیل نے ایک ٹیررس اٹیک کیا اب بات دوبارہ اسرائیل نے جب ایرانی آفیسرز پر اٹیک کیا اور یہ وہ شہید ہو گئے تو ایران اب ان پر ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے اور ایران اب دوبارہ اسرائیل کو تھریٹن کر رہا ہے اب اسرائیل نے کافی کنٹریز کو اپروچ کیا ہے پاکستان کو اپروچ کیا ہے اور پاکستان سے بھی سیفارش لگوائی ہے کہ ایران کو کہا جائے کہ وہ ہم بھرہ ٹک نہ کریں اور اس طرح کی جو بھی وہ تھنکنگ کر رہا ہے پلیننگ کر رہا ہے وہ نہ کریں ٹھیک ہے اور دوسری طرف امریکہ نے میڈلیس کو اپروچ کیا سعودی ارابیہ کو دوسری کنٹریز کو اپروچ کیا مطلب وہ کنٹریز جو جن کے ساتھ ایران کا بوڈر لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے آپ بیسز دے دیں تاکہ ہم ایران کو ریٹیلیٹ کر سکیں اور ان کنٹریز نے بھی ڈینائے کر دیا کہ ہم آپ کو اپنی زمین نہیں دیں گے ہم آپ کو اپنی بیسز نہیں دیں گے اور یہاں پر ہم آپ کچھ جگہ نہیں دیں گے کہ یہاں پر آ کے آپ ایران پر اٹیک کریں ایسا کچھ بھی کریں تو سیچوشن تھوڑی کرٹیکل ہے اور دنیا تھرڈ بلوار کی طرف جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تھرڈ بلوار ہو اور کیونکہ جو ریزن ہے وہ اسرائیل تھا اور اب ایران بھی آگے بیش میں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے کافی ٹسلے چل رہی تھی کافی مسئلے مسئلے چل رہے تھے کیونکہ ایران ہمیشہ امریکہ کا مقالف رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے سمجھیں کہ اسرائیل پر ٹارگٹ کرنا ہے مطلب امریکہ پر ٹارگٹ کرنا ہے اور ایران نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اب اسرائیل پر ٹارگٹ کرنا ہی ایک سولیشن ہے اس پورے مسئلے کا کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک پورے دنیا پر حاوی ہو رہا ہے پورا انٹفلنس اپنا بڑھا رہا ہے اور مسلمانوں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس لیے ایران نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب اس کو روکنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ اب اس پہ مل کر اٹک کیا جائے ابھی تو ایران صرف انڈولڈ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دوسری مسلم کنٹریز میں انڈولڈ ہو جائے